ہیلو سو اسکلیکٹرن سرکمپ کا سوگتر سو کیسے آپ سب بھی آسا کرتے ہیں آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو آپ اچھے رہو گے اچھا دوستو آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے سپوز کیجئے آپ نے کوئی انڈیکسن چولا ریپیر کیا یہ اس کی پی سی بھی آپ نے ریپیر کر دی ٹھیک ہے ریپیر ہو گئے چلی گئی پندہ بیچ دن بعد یا دو دن دن بعد ہی آگئی کہ بھئیے پھر سے ہمارا انڈیکسن چولا خراب ہو گیا آپ نے دیکھا چیک کر آئی جی بیٹی خراب ہو گیا آپ نے چینج کر دیا پھر کچھ دن بعد خراب ہو گیا پھر خراب ہو مطلب خراب ہوتے جا رہا ہے آپ ریپیر کرتے جا رہے ہو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو وہ خراب کس وجہ سے ہو رہی ہے آپ نے چلو ٹائٹ بھی کر دیا اچھے کوالٹی کا لگا دیا پھر بھی تال پہ نہیں بیٹری بات پھر کرتے کیا ہو کمپنی سے مطلب کسی کے پاس جاتے ہو پرانا آئی جی بیٹی لیکارڈ کے لاتے ہو وہ لگا دیتے ہو بڑیا چل جاتا ہے جو ہمارا وہاں سے آتا ہے وہ آئی جی بیٹی کیوں نہیں چلتا ہے بڑیا کمپنی سے مطلب جو یہ دکان سے جو آتا ہے سوپ سے خریدی ہیں ٹھیک ہے اس میں دوستو نمبر کا حساب ہوتا ہے ایم پیر کا حساب ہوتا ہے آپ نمبر دیکھ کے نہیں لاتے ہو آپ نمبر بھی دیکھ لیتے ہو یا اس کے دوسرا کون سا لگ سکتا ہے مطلب اس سے ریلیٹی مطلب یہ چیز کنفرم کر کے نہیں آتی کہ ہم کون کون سا لگا سکتے ہیں تو یہی چیز میں دوستو آپ کو پورا ٹوٹوریل اچھے طریقے سے بتاؤں گا دوستو جو ویڈیو میں جب پورا آپ کو کلیر ہو جائے کہ اس میں کون کون سا آئی جی بیٹی لگا سکتے ہیں باری سو وات میں کون سا آئی جی بیٹی لگائیں اٹھارے سو وات میں کون سا لگائیں دوہ جار وات میں کون سا لگائیں بائیس سو وات میں کون سا لگائیں سولہ سو وات میں کون سا لگائیں کہ جو بالکل سوٹیبل آئی جی بیٹی ہو ہے تو آپ کا دوستو دوہ جار وات کا انڈیکشن چلے آپ نہیں لگا تو اس میں باری سو وات والے کا آئی جی بیٹی تو دوستو فوقے گا ہی فوقے گا اس میں طالبے نہیں آئے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو اس کا بہت سمپل فورمولہ ہے بہت easy ہے پہلے یہاں پہ کچھ igbtn کو دیکھ لیجی آپ یہ دیکھیں میں ابھی ڈکھ کے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں صحیح طریقے دیکھیں پہلے igbt کا نمبر ہے h15r1203 ٹھیک ہے دوسرے نمبر کا جو igbt ہے h20r1203 پھر ہے تیسے نمبر کا یہاں پہ لکھا ہے 15n120nds تو دوستو ان نمبروں سے ہمیں کیسا پتہ لے گا یہ اوڑیجنل ہے لوکل ہے ویسے تو دوستو آپ کو بھی ہی آتے ہیں لیکن دوستو میں آپ کو کچھ ٹھیک بتاتا ہوں نمبروں سے کی آپ کو اوڑیجنل کا لوکل کو ہی پتہ لگ جائے گا پہلی بات تو اوڑیجنل لوکل کا دوستو پنوں سے ہی پتہ لگ جاتا ہے ان کی پنوں سے یہ تو اوڑیجنل ہیں سارے ان کی پن کی ٹیٹ ڈیموں کی ہوئی گے ایک تو کوالیٹی نہیں ہے کہ پن کے موڑنے میں اور جو یہ ہے نا یہ بچ میں سیپ کٹی ہوئی ہے وہ کسی کی تلچی رہی گی اور سائیڈ میں رہی گی اور جو اورجنل بلکل سیپ بلکل بچ میں کٹی رہی گی جیسی یہ کٹ رہی ہے چلو اورجنل لوکل کی تو یہ بات ہوگی اب دوستو بارہ سو وٹ میں دوہجار وٹ میں پندرہ سو وٹ میں سوری سولہ سو وٹ میں اٹھارہ سو وٹ میں بائیس سو وٹ میں کون سائی جی بیٹی لگائیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو جتنے بھی آپ کے بارہ سو وٹ کے ہیں یہ جو آپ کے جتنے بھی مطلب انڈکسن چلنے بارہ سو وٹ کے ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے وٹ دوستو ساف ساف لکھا ہوتا ہے بارہ سو وٹ میں دوستو ایچ پندرہ یا پندرہ این کا کوئی سا بھی آئے پائی جی بیٹی لگاؤ گے لگاتے چلے گا کوئی دکت آنے والی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس سے اوپر دوستو جتنے بھی یہ نمبر بڑھتے جائیں گے ایچ پندرہ ہی اس بیس جیسے یہاں پہ دیکھیں ایچ بیس بہت سے غلطی دوہ جار وٹ کے میں سے ایک آئی جی بیٹی نکال دیا بس میں نمبر دیکھ لیا سیم بھی نہیں ملے نہ ملے آئی جی بیٹی لیا ہے بس اس میں لگا دیا آپ نے دوستو ایچ پندرہ آر بارہ جیرو تین تو کیا ہوگا ایک دو سیکنڈ میں یا دو تین گھنٹے میں ہی وہ فک جائے گا ملہ لگانے کے بعد وہ فک جائے گا کیوں کیونکہ اس کے ایم پیر کام ہے کوئل جا انٹیکٹر لگ ہوئی ہے اس کے ایم پیر ملہ وہ آئی جی بیٹی نہیں جیل پائے گا تو دو نہیں ہے جیسے پندرہ این لکھ رہے ہیں بھی پیس این ہو سکتا ہے پچیس این ہو سکتا ہے اس سے جتنے زیادہ این کے اور جتنے زیادہ ار کے آپ کے لگاؤ گے اس حساب سے دوستو آپ کے آئی جی بیٹی ہوتنی پاورفول ایم پیر کے ہوتے چلے جائیں گے مطلب پندرہ ایم پیر بیس ایم پیر پچیس ایم پیر اس طرح سے مطلب ہوتے ہیں یہ اتنے ایم پیر لیتا نہیں ہے کہ آئی جی وہ اپنا انڈیکشن چار ساڑھے چار یا پانچ چھ ایم ایک آمنے دوستو شیئر کرنا آج کے لیے اتنے دوستو ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں جائیں وندے ماتم دوستو آپ کا دن صبح آپ سبھی اچھے رہیں خوش رہیں